بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج جس اپلیکیشن کی ہم نے بات کرنی ہے اس کا نام ہے گوگل فوٹو تو یہ دیکھنے میں تو آپ کو کہہ رہی ہے گوگل فوٹو ہر ایک کے موبائل میں اپشن ہوتا ہے لیکن دوستوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ اس کا کمال کیا ہے تو بعض دوستو یہ اس کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ فوٹو ایلبم ہی ہے لیکن دوستو نہیں یہ فوٹو ایلبم نہیں ہے لیکن اس کے اندر بہت زیادہ خاصیت ہوتی ہیں وہ خصوصیات جو ہیں میں وہ ابھی آپ کو بتاؤں گا دوستو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو گوگل فوٹو ہر ایک موبائل جس کے پاس بھی انڈرائیڈ موبائل ہے اس کے اندر یہ اپشن ہے تو اگر کسی کے پاس آئی فون ہے تو اس کے اندر بھی یہ اپشن آ سکتا ہے لیکن اس کو آپ ایپ سٹور سے آپ جا کے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو بعض جو موبائل پرانے موبائل ہیں جس کے پاس انڈرائیڈ تو ان موبائلوں میں بھی یہ اپشن نہیں ہے تو آپ پھر اس اپلیکیشن کو پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوستو آپ نے میں نے ویسے انسٹال کیا ہوا ہے لیکن اگر آپ نے انسٹال کرنا ہے تو آپ گوگل کروم سے انسٹال کیجئے گا یا گوگل سے تو پلے سٹور سے بھی کر لیے جئے گا لیکن اگر کسی کا پلے سٹور سے صحیح طرح یا اچھا ورک نہ کرا ہو تو وہ ضرور گوگل کروم سے انسٹال کریں تو دوستو آپ نے یہاں لکھنا ہے گوگل فوٹو تو میں نے یہ دیکھے لکھا تو یہ سب سے پہلے اوپر آگیا اس نے پلے سٹور کا ہی بتایا تو میرا انسٹال تھا پہلے تو جیسے ہی میں نے اس کو کھولا تو میری جو گیلری وہ اوپن ہوگی تو دوستو دیکھنے میں کہ تو آپ کو یہی لگے گا یار اس کی گیلری اوپن ہوگی تو دوستو یہ دیکھیں یہ اوپر اوپشن آرہا ہے یہاں پہ کہ اس تصویر کو آپ کے تین سال ہو گئے ہیں اس کو چار ہو گئے ہیں اس طرح پانچ چھے ابھی میں نے آپ خود سوچتے ہوں گے کہ میرے پاس موبائل ہے ویوو کا لیکن وہ پانچ سال پرانی کمپنی بھی نہیں ہے تو میرے پاس اتنی پرانی تصویریں اس میں موبائل میں کیسے آگیں تو دوستو یہ دیکھیں اس میں موبائل میں پانچ سال پرانی تصویریں آ سکتی ہیں وہ کیسے گوگل فوٹو کے ذریعے تو آپ یہاں سے پانچ سال پرانی اپنی تصویریں لے سکتے ہیں وہ کیسے تو دوستو جیسے ہی آپ نے کوئی موبائل لینا ہے تو آپ اپنا ایمیل تو لگاتے ہی ہیں تو آپ نے ایک ہی ایمیل رکھنا ہے اپنا بے شک آپ اپنے موبائل جتنے مرضی بدلیں جتنے مرضی چینج کریں تو جیسے ہی آپ اپنا موبائل چینج کریں گے تو آپ نے وہی آئی ڈی گوگل آئی ڈی لگانی ہے جو آپ نے باقیوں میں لگائی ہوئی ہے تو دوستو سمپلی پھر آپ نے آئی ڈی لگا کے آپ نے فوٹو کو اون کرنا ہے جیسے آپ فوٹو کو اون کریں گے وہ آپ سے وہی ایمیل پوچھے گا جو آپ نے گوگل یا پلے سٹوڈ پر لگایا ہوگا تو آپ نے لگا دیا نہیں تو آپ سے سر نیس نیس پوچھے گا جی ایٹومیٹک ہی لگ جائے گا تو یہ دیکھیں دوستو اس کے بعد آپ نے یہ کورنر پر ایک تصویر آپ کی آرہی ہے جو آپ نے اپنی ایمیل پر لگائی ہوئی ہے تو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے جیسے آپ اس میں کلک کریں گے تو آپ کافی سارا ایمیل بھی کھل جائیں گے تو آپ نے جو ایمیل پر وہ فوٹو اپنے موبائل کی سیف کرنی ہے وہ ہو جائیں گے تو دوستو یہ دیکھیں نیچے اپشن آرہا ہے بیک اپ اس اوف تو میں نے اس کو اوف کیا ہوئا ہے جیسے ہی دوستو میں اس کو ترن اون کروں گا تو یہ میری پوچھے گا کہ ہائی کوالٹی کی آپ نے کرنی ہے یا اریجنل یعنی کہ آپ نے جو فوٹو اس کے اندر سیف کرنی ہے وہ اچھی کوالٹی کی ہو تو یہ ہم کہیں گے جی کنفرم تو اس کے بعد اگر آپ نے آٹو سیف کرنا ہے جیسے کہ آپ اپنے موبائل میں کوئی تصویر کھینچتے ہیں کیمرے سے تو وہ آٹو میٹکی گوگل فوٹو میں کیسے سیف ہوگی تو دوستو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کیسے سیف ہوگی وہ آپ نے اس اپلیکیشن کو جیسے آپ کلک کریں گے اپنی تصویر پہ تو دیکھیں دوستو اس کے اوپر اپشن آرہا ہے فوٹو سائٹنگ کا تو آپ نے فوٹو سائٹنگ پہ کلک کرنا ہے تو دوستو سب سے اپ اپڑا آرہا ہے بیک اپ تو آپ نے بیک اپ پہ کلک کریں گے تو دوستو یہ دیکھیں بیک کے چیز ہیں تو میں نے اس کو اون کیا ہوا تھا تو آپ کا ایسے ہوگا تو جیسے ہی آپ اس کو ایسے اون کریں گے تو یہ آپ کا اون ہو جائے گا وہ اب آپ سے پوچھے گا کہ ان میں سے آپ نے کس ایمیل کی فوٹو آپ نے کس ایمیل میں فوٹو سیف کرنی ہے تو میرے پاس یہ تین ایمیل ہے میرے تو میں اس پر کسی بھی دیکھیں میرے جو سب سے اوپر والا اس کی 6.6 جی پی میں نے استعمال کیا اس کے نیچے والے کی 14 تو اسی طرح میرے پاس جتنے بھی ایمیل ہیں میں نے اس پر سیف کیے ہوئے ہیں اس کے اندر میری پچھنے سیف ہیں تو دوستو میں اس پر پہلے والے پر کلک کر دوں گا جیسے ہی میں پہلے والے پر کلک کر دوں گا تو یہ خود بہ خود ہی آٹو سیف ہوں جیسے کہ میں کوئی پیج لوں گا تو وہ آٹو سیف ابھی آپ کی تصویر آ جائے گی تو اس کے بعد دوستو یہ دیکھیں 505 ایٹم لیفٹ یعنی کہ وہ جیٹنگ وی ڈی ٹو بیک اپ یعنی کہ وہ بیک اپ کرنا شروع ہو گیا جو فوٹو میری ابھی نہیں سیف ہوئی تھی جو ہوگی ہیں وہ تو ہوگی ہیں جو ابھی نہیں سیف ہوگی وہ اس کو سیف کر کے اور خود ہی ختم ہو جائیں گی جیسے ہم نئی تصویر لیں گے وہ سیف ہو جائے گی تو اسی طرح دوستو اس ایمیل کے اور بھی وہ فائد ہیں اگر آپ ایک ایمیل رکھیں گے تو جیسے آپ اپنا ایمیل لگائیں گے تو آپ کے جو کنٹیکٹ نمبر ہوں گے وہ بھی آپ کے موبائل میں واپس آ جائیں گے اس کی وجہ سے آپ کو زیادہ مسئلہ نہیں بنتا کہ یار میری سیم گرگی میرا موبائل خراب ہو گیا تو میرا کنٹیکٹ لیسٹ میری ساری ختم ہوگی تو ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ ایک ایمیل رکھیں گے تو آپ کے کنٹیکٹ نمبر بھی ایمیل کے اندر سیف ہو جائیں گے تو خود بخود ہی وہ آپ کے کنٹیکٹ لیسٹ میں آ جائیں گے تو دوستو اس فوٹو کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کسی کے موبائل کی فوٹو بھی شیئر کر سکتے ہیں تو دوستو وہ بھی کیسے آپ نے اس فوٹو پر کلک کرنا ہے فوٹو سیٹنگ پر جانا ہے اس کے نیچے دوستو دیکھو اپشن آ رہا ہے پارٹنر شیئرنگ کا تو پارٹنر شیئرنگ پر آپ نے کلک کرنا ہے تو اس کے بعد گیٹ سٹارٹنگ تو گیٹ سٹارٹنگ پر کلک کریں گے تو دیکھیں دوستو سیلیکٹ پارٹنر کے نیچے اپشن آ رہا ہے ٹائپ ٹیپ اور ایمیل یعنی کہ ادھر آپ نے اس بندے کا ایمیل جو ہے وہ ڈالنا ہے تو میں ایسے یہاں سے ایک ایمیل میں نے ڈال لیا ہے تو میں نے اس ایمیل پر کلک کر کے اس کو میں نے نیسٹ کر دیا نیسٹ کے بعد اس نے پوچھا کہ آل فوٹو لینی ہے اپنے اس بندے کی تو آل فوٹو کر کے آپ نے نیسٹ کر دینا ہے نیسٹ کرتے تو سینڈ انویٹیشن تو سینڈ انویٹیشن آپ نے آپ اس بندے کا موبائل یوز کرنا ہے آپ کو صرف ایک منٹ کے لیے ایک سکنڈ کے لیے اس بندے کا موبائل چاہیے اور آپ نے فوری اس بندے کا ایمیل ڈال کے پارٹنے شیرنگ کرتے نہیں ہے تو جیسے ہی آپ کے ایمیل پر میسیج آئے گا تو آپ نے اپنے ایمیل سے اس کو اسیپٹ کر لینا ہے جیسے ہی آپ اس کو اسیپٹ کریں گے تو اس کے موبائل کی جو جو وہ فوٹو لے گا وہ آپ کے موبائل میں بھی گوگل فوٹو میں سیو ہوتی رہیں گے اور آپ کے پاس شو ہوتی رہیں گے یعنی کہ اس بندے کی ٹوٹل گیلری اس کے اندر فوٹو ہے ویڈیو ہے فوٹو ہے یا ویڈیو ہے وہ آپ کے موبائل کے اندر سیو ہو چکی ہوں گی تو اس طرح آپ کسی کے بھی موبائل کی فوٹو اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اپنے موبائل میں صرف ایک منٹ کے لیے اس کا موبائل آپ کو چاہیے ہوگا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور شیئر کر دیں جو میں نے شروع میں کہا ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ میری نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دوستو اگر کسی کے موبائل میں گوگل فوٹو کا اپشن نہیں بھی ہے تو اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن پر بھی دے دیا تو آپ وہاں سے بھی اس کا لنک لے سکتے ہیں نہیں تو یہ تقریبا ہر موبائل میں ہوتا ہے تو آپ آسانی سے اس کو استعمال کریں اس کے بہت سارے فائدے ہیں کسی کے فوٹو بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ فوٹو آپ کی موبائل کی میمری بلکل یوز نہیں کرتی یہ آپ کی میل کی میمری یوز کرتی ہیں اور آپ یہاں سے فوٹو لے سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں آپ ہزار موبائل استعمال کریں ہزار موبائل چینج کریں لیکن آپ کا ایمیل یہ ہوگا اور گوگل فوٹو میں آپ کی پچھنے سیو ہوگی آپ وہاں سے اپنی پچھلے ڈاؤنلوڈ کر کے اپنی گیلری میں سیو کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ کی دس سال بیس سال پرانے بھی پچھنے گم نہیں ہو سکتی اگر آپ کی پچھنے اس گوگل فوٹو کے اندر سیو ہیں تو دوستو اس کے ساتھ مجھے دیجئے جازم انشاءاللہ حاضر ہوں گا کل اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ